مائیو شیخ مزار آپ دیکھ رہے ہیں اے چین نیوز آپ کا وقت آپ کی نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر پرانے شہر ہیدراباد کے علاقے پرانی حویلی میں واقعے اول کمیشنر آفیس میں اومین سیفٹی سے متعلق ایک اجلاس مناخد کیا گیا سٹی پولیس کمیشنر سری انجنی کمار آئی پی ایس کی صدارت میں مناخدہ اس اجلاس میں سوزن پولیس کے عالی عہدداروں کے علاوہ کارپوریٹرز نے بھی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سٹی پولیس کمیشنر نے کہا خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے عوام کا تاؤن بھی ضروری ہے اس کے علاوہ انہوں نے راتوں میں سڑکوں اور چبوتروں پر ٹائم پاس کرنے والے افراد کو کانسلنگ کرنے اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی بھی اپیل کی آئیے دیکھتے ہیں ایچ نیوز چینل کے نمائندے محمد عریف کی یہ ریپورٹ ایسا کوئی پولیس سکیشن نہیں ہے جہاں کی کبھی کبھی رات کے بعد سبھی آفیسرز ہمارے جوائنٹ تھمیشنر آف پولیس سپیشل برانچ ٹاسک فورس ایڈیشنل ڈی سی پی ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤھ جون اور ہم لوگ سب مل کر ایک ایک میٹنگ کی ہے جس میں ہم لوگوں نے ہمارے کورپوریٹرز جو ہیں ساؤھ جون کے ان کے ساتھ گفتگو کی اس گفتگو میں جن سبجیکٹس پر ڈسکشن ہوا اس میں ایک دو چیز میں آپ سے بتانا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ کیول پورانے شہر کی بات نہیں ہے پورے ہیدر آباد میں اور شاید سبھی بڑے شہروں میں ہندوستان کے ہوا ہے کہ کچھ لوگ وائٹنر کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کہ میں ہر پریوار والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا وہ اس ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں کیا وائٹنر اور میں ان سبھی دکان والے کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر ان کے جانکاری میں اگر کوئی ایڈکٹ وائٹنر خرید رہا ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور وہ بھی جیل جائیں گے ایک نئے جنریشن کو جو آگے اپنی پڑھائی کر رہا ہے جسے آگے روزگار کی ضرورت ہے اس کو اگر آپ وائٹنر دے کر اس کو غلط راستے پر لے جائیں گے تو یہ ہم ہیڈراباد سٹی پولیس کے طرف سے برداشت نہیں کریں گے اور سبھی دکان والے کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر ایسا خبر مجھے ملا تو آپ کے خلاف کیس ریجسٹر ہوگا اور آپ گرفتار ہوں گے دوسری بات جو ہمارے کارپوریٹر بھائیوں نے کہا وہ یہ تھا کہ رات کے وقت کچھ ایسی جگہ ہے خاص کر کے کچھ گراؤنڈ ایسے ہیں جہاں کچھ لوگ دیر رات تک بیٹھتے ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں تو یہ خبر مجھے ملی تھی اور آج اس خبر کو ہمارے کارپوریٹر بھائی لوگوں نے اور اختہ کیا اور ہمارے سبھی اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو پرانے شہر کے یہاں موجود تھے سبھی لوگوں نے یہ ایک وائدہ کیا ہے کہ آنے والے سمیں میں ایک سپیشل ڈرائیو لانچ کریں گے اور جو لوگ بھی رات کے وقت اس طرح کے گراؤنڈ میں اوپن گراؤنڈ میں بینا کسی وجہ کے بیٹھتے ہیں اس میں کچھ لوگ جوا کھیلتے ہیں کچھ لوگ شراب پیتے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے یوت کا کیریئر خراب ہو اور ان کے خلاف کیس بک کیا جائے اسی لیے آپ اس کو ایک وارننگ سمجھئے اور بینا وجہ بے وقت آپ ان جگہوں پر نہیں جائیں تیسری بات آج جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا خاص کر کے ہمارے کارپوریٹر کے طرف سے جو ریکویسٹ آئی کہ ہمارے کچھ ایریا میں جو جہاں سڑکیں تھوڑی پتلی ہیں جہاں بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں وہاں بلو کولٹ موٹر سائیکل کا پیٹرولنگ تھوڑا اور اچھا ہو تو یہ بھی ہمارے پورے سیکٹر ایس جو ہمارے ہر کاریب پانچ چھے کولینی کو ملا کر ایک سیکٹر بنتا ہے اور تین سے چار سیکٹر کو ملا کر ایک پولیس سیشن بنتا ہے تو سبھی سیکٹر ایس کی یہ جمعباری ہے کہ ایسا کوئی بھی گلی نہیں رہے جہاں ان کی موٹر سائیکل نہیں جائے دن میں ایک ہی بار جائیں لیکن ضرور کبر کریں اور ایڈیشنل ڈی سی پی رفیق صاحب نے پچھلے کاریب دس دنوں میں ایک بہت اچھا ایکسرسائز کیا ہے آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں جو پیٹرولنگ سسٹم ہے جو شہر میں جو ہنڈیڈ این ٹوئنٹی ٹو پیٹرولنگ کارز ہیں انووہ یہ ایک روٹ کے تحت چلتی ہیں تو وہ روٹ کو پچھلے چھے مہینے آٹھ مہینے میں جو کرائم ہوا ہے اس کرائم کو ایک میپ پر پلوٹ کرنے کے بعد ایک نیا جو پکچر امرج ہوتا ہے ہر بار اس پکچر کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک نیا روٹ بنایا ہے ہمارے اڈیشنل ڈی سی پی ساپ نے اور اس کا ہم لوگ انالیسز کر رہے ہیں ہماری ٹیکنیکل ٹیم سٹی کرائم ریکارڈ بیورو کی ٹیم آئی ٹی سیل کی ٹیم اس کو انالیسز کر کے اس کو ہم لوگ فائن ٹیون بنائیں گے اور بہتر بنائیں گے جس میں آپ سے پہلے نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ایچ نیوز کو سسکرائب کریے اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کا اپ ڈیٹس ملتی رہے